کہتے ہیں پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی ویسے یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن ایک لیٹس ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پیسے سے خوشی خریدی جا سکتی ہے مطلب یہ کہ پیسہ خوشی کی وجہ بن سکتا ہے 173 دیشوں میں ہوئی اس سٹاڈی میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ الگ الگ دیشوں میں ہیپینس کی قیمت بھی الگ الگ ہے اب جیسے سب سے مہنگی خوشی ایران کی ہے وہاں اگر آپ کو خوش رہنا ہے ہیپی رہنا ہے تو اس کے لیے انولی سالانہ دو کروڑ روپے کی ضرورت پڑے گی ویسے جو اسنا آپ کو بتا دیں اگر آپ کو کم پیسے خرج کرنے اور خوشی جاتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو سی ایران لیون جانا ہوگا یعنی کہ افریقہ اور جہاں خوش رہنے کے لیے سال میں محض سات لاکھ بیس ہزار کی ضرورت ہے اور وہیں بھارت میں خوش رہنے کے لیے ہر سال سترہ لاکھ روپوں کی ضرورت ہے جبکہ ہیپینس انڈیکس میں چھٹے نمبر کے دیش نوروے میں انٹھانبے لاکھ روپے میں خوشی ملتی ہے سالانہ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہیپینس کا پیمانہ کیا ہے دراصل اس کا پیمانہ یہ نہیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں بلکہ اس کمائے پیسوں کو کس طرح سے خرچ کرتے ہیں اس پر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ خوشی چاہیے تو خرچ بھی اسی پرپورشن میں کرنا ہوگا اچھا ریسرچ میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا پیسہ گھومنے پھرنے دوستو رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ خوشی ملتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کئی بار خود پر خوش کرنے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے چلی بہرحال یہ تمام ساری باتیں دعوے ہیں اس سے اتفاق رکھنا نہیں رکھنا اب آپ کے اوپر ہیں لیکن جس بات سے آپ بچ نہیں سکتے وہ یہ ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے آپ کا خوش رہنا ضروری ہے آپ خوش ہیں تو آپ صحت مند رہیں گے یا یوں کہہ لیجئے کہ صحت کی پہلی شرطی ہے کہ خوش رہیے ورنہ آپ دکھی رہیں گے تو سٹریس ٹینشن اور پھر بہت ساری بیماری آپ کو گھیر لیں گے بلکل ٹھیک کہا حسین آپ نے اور اگر خوش نہیں رہیں گے دکھی رہیں گے تو دیکھتے دیکھتے ایک عرب تیس کروڑ کے ہائی بی پی والے خلپ میں آپ شامل ہو جائیں گے جس کا اثر دیر سبیر آپ کے کڈنی پر پڑے گا ہی پڑے گا تو ایسے میں بہتر یہ ہے کہ یوگ کیجئے اسٹریس انزائیٹی کو دور بھگائیے بی پی کو نارمل لکھنے کے ساتھ اپنی کڈنی کو بھی ہیلدی بنائیے کیونکہ صحت مند رہیں گے تب ہی تو خوش رہیں گے سوامی جی پرنام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی بچوں کے ساتھ رہیں گے تو بھی خوش رہیں گے ہمارے دونوں یوگی بچے بھی بڑے خوش ہیں یہ ہیں کیا نام ہے آپ کا انکیتہ اور یہ ہیں درشن یہ بارانسی کے یوگی ہیں اور یہ جھارکھنڈ کے یوگین ہیں ان دونوں بچوں کو ہی اب ہم نے خوشی دیا ہے کیونکہ چلو دوڑ کے میرے ساتھا دوڑو پورے زور سے دوڑو اور یہ تو ہم سے پی تیز دوڑ رہا ہے اور ان بچوں ان کو پہلے ہو گئی تھی چلو ادھر بیٹھو اور دونوں یہاں بیٹھ کے اب یوگا بس کریں گے ان کو ہو گئی تھی ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ادھر دیکھو اور یہ منڈوکہ آسن کرو کتے دیر کرتے ہیں منڈوکہ آسن ادھر بیٹھو بابو درشن ٹائپ ون ڈائیبیٹیز اور اس سے پھر کیدنی فیلیار پھر بی پی پھر ایک بیماریوں کا چکر بھی جاتا ہے ایک بیماری ہو جاتی ہے تو جیسے جو سنا جی بتا رہی تھی پھر دوسری بیماری کو بلا لیتی آجا آجا ادھر بڑیاں سے گئے ہیں گھر مل گیا یہ بابا تو کپال بھاتے کر کر کے ہمیں ٹھوک ٹھوک کر کے نکال دیتا ہے گھر مل گیا گھر مل گیا ٹھیک کر رہا جن کو بیماریوں کا کے لیے گھر مل جاتا ہے جن بیماریوں کو پناہ مل جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے اپنے یارے پیارے رشتہ داروں کو بلا لیتی ہے ایک بی پی کے ساتھ پھر کیدنی کی بھی بیماری آتے ہیں پھر شوگر کی بھی آتے ہیں پھر تھائرڈ کی بھی آتی ہیں پھر دوائیں کھاتے کھاتے سیڈ ایفٹ کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں ایڈورس ایفیکٹ ہو جاتے ہیں ڈیزیز کی کمپلیکیشنز ڈرگس ڈرگس ایڈورس ایفیکٹ پھر گیس ایسی ڈیٹی بن جاتے ہیں پھر نیند بھی اڑ جاتی ہے پھر خوشیاں کام ملیں گے زندگی میں اور خوش نہیں رہتے تو پھر تو بیماریوں کا پہاڑ سا ٹوٹ پڑتا ہے تو ایسے یہ منڈو کا حسن یہ تو لمبا کر رہے ہیں سوامی جی یہ بیماریوں سے تو جنگ جاری ہے ہماری کتنی دیر کرتے ہیں ایک حسن دس سے بیس منٹ لیکن بیماریوں سے سوامی جی جنگ جاری ہے لیکن خوشیوں کی چکی بات ہو رہی ہے تو خوشیاں کیا مول لی جا سکتی ہیں پہلے گانوں میں ہم نے سنا ہے کہ ایسا پیر نو ایسا پیر اور سب سے بڑا ہے پیسہ پیر اس کے باوجود یہ بڑے بزرگ ہمیشہ کہتے تھے کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی لیکن ایک نئی ریسرچ آئی سوامی جی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ خوشیوں کا مول ہوتا ہے یعنی خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ذرا یہ بھی سمجھائیے اور کیا فری میں جیسے ہمیں سورج کی روشنی ملتی ہے جیسے آکسیجن ملتی ہے ویسے ہمیں خوشی ہیپینیس حاصل نہیں ہو سکتی ایک بار ہس کا دکھاؤ اگرہ سب ایک بار زور سے اب دیکھو بتاؤ اب ہم نے سب کو ہسایا ایک تو یہ ہسی ہے جو ہم تھوڑا سا ٹھیکا لگا کر کے ہستے ہیں اب تیری مند مطن مسکنیاں پہ بلیہار راگ ہو جی ہمارے تو رام جی کرشن جی شیو جی سارے دیوی دیوتا مسکراتے ہیں اور دیکھو خوش رہنے کے لیے آدمی کو ایک اچھا وچار چاہیے اچھا آلم بن چاہیے تو منڈو کا حاصل یوگ مدرہ سن کے ساتھ ہم نے تھوڑا حاصل تو اس لئے کروا دیا کہ ہیپینیس آتی ہے پوزیٹیو تھوڑ سے پوزیٹیو تھوڑ پوزیٹیو ایموشن پوزیٹیو کریٹیو ایکشن خوشی آتی ہے اچھے وچار سے اچھے بھاونا سے اچھے کرم سے کسی کا بھلا کر کے کچھ اچھی اپلبدی کر کے سیوہ کر کے خوشی ملتی ہے جب ہم سوست ہوتے نیتو ہمارا تن من بڑا دکھی رہتا ہے روگی ہونے پر تو کچھ لوگ جرور ایسا سوستے ہیں کہ ہم خوشیاں بھی خرید لیں گے ہاں لیکن یہ بھی سچ ہے میرے بھائی اس کا ایک دوسرا پکش ہے دریدر تاسے بڑا کوئی دکھنے تو جو اتی دریدر ہوتے ہیں بھوک میں ابھاؤ میں کوپوشن میں انیائے میں شوشن میں جلم جاتیوں کے بیچ میں ہنسا اور کورتاؤں کے بیچ میں جو جیتے ہیں وہ کیسے سکھی رہ سکتے ہیں اس لئے ایک سوستے وقتی کے لیے الگ الگ دیش کی اکورڈنگ جیسی جس کی کرنسی کی ویلیو بھارت کا یہ بولے تو کم سے کم چلو یہ یوگا مدرہ سن ایسے لمبا کرنا تو کم سے کم آدمی کو بیس پچیس ہزار روپے کہتے ہیں نیون تم ایک پر ہیڈ یا دی دس ہزار پر بھی وقتی کما لے اس لئے میری مم بھیج رکھا ہے بھارت میں دس بیس ہزار پر پرتی وقتی کی یہ دی کمائی ہوتے رہے پر کیپٹا انکم جس کو بولتے ہیں تو وقتی بھوٹک درشتک سے سکھی رہے گا نہیں تو سردیوں میں اس کو اڑھنے کے لیے کمبل اور رجائی نہیں ملے گی سویٹن نہیں ملے گی گرمیوں میں جو اس کو پنکھا نہیں ملے گا اس کو آشیانہ نہیں ملے گا تو آدمی کو سوست اور سکھی رہنے کے لیے تھوڑے پیسے کی بھی ضرورت ہے کیوال پیسہ وقتی کو سکھی بنا دے گا یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو منڈو کاشن یوگ مدرہ سین تو بچے لمبے کر رہے ہیں ہمارے اب چلو ادھر بیٹھو دونوں سامنے اور اگر یوگ کرے گا سوامی جی تو بہت ایک سنسادنوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے آپ کو سردی نہیں لگتی گرمی نہیں لگتی اور کم میں سنتوش رہنا بھی سیکھ جائے گا آہ یہ بات تو ٹھیک ہے آپاریکر ہے ہمارے ایک شبد ہے آپاریکر ہے اور اس کو جو پونجی کے اوپر ہی پورا درشن ٹکا ہویا ہے کنفیسیس کہتے ہیں ویکتک جیون میں جتنا ہمارے آپاریکر ہوگا ابھاو ہوگا سارجنک جیون میں اتنا ہی ویبھاو ایشورے ہوگا ایسے ہی یہی بات ہمارے آچاری چانکے کہتے ہیں بھاگوان بدھ مہبیر کہتے ہیں یہ مہارشی پتنجری کہتے ہیں آپاریکرہ کا جو پورا درشن وہ اسی پر آدھاریت ہے لیکن آپاریکرہ کا مطلب دریدرتہ نہیں ہے آپ پرشارت سے جو کچھ ارجت کرتے ہیں ارث اس کو پھر آپ پرمارت میں لگاتے ہیں اپنی سمردی سیوہ میں آپ لگاتے ہیں خیر تو جن کو بھی بی پی ہیں ان کو آرام آرام سے منڈوک آسن یوگمترہ چلی ہاسے آسن سوامی جی ہوگ چکا ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے یوگی بچے بھی کر رہے ہیں اور پھر یہ تو مطلب یہ ہوا یہ بہت اچھی تھیراپی ہے کڈنی کے لیے اور کڈنی کی گھڑ بڑی سے بھی بی پی ہوتا ہے تو یہ ایک تو پیچھے سے الٹا لٹا کر کے یہ کڈنی بستی دیتے ہیں اور ایک یہ پانی کے ٹب میں آدموں کو بیٹھا دیتے ہیں اس کو کٹی سنان کہتے ہیں یہ بڑا جبردست ہے کٹی بات بہت جوڑدار ہے اور ابھی تو بہت کچھ زبردست باقی ہے مٹی پتی بھی بڑی جوڑدار ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اور آئیس مساج بھی اور تھنڈا گرم کڈنی کے اوپر وہ سیخ بھی کرواتے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر